ہیلو فرینڈز السلام علیکم تو آج ہم بنائیں گے تندوری چکن یا آپ اسے روستڈ چکن بھی کہہ سکتی ہیں تو آج میں بتاؤں گی کہ ہوتل اور ریسٹورنٹ میں تندوری چکن کیسے بنایا جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ مسالے بھی جس سے یہ اتنا ٹیسٹی آتا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اسکپ کیے بھی نہ تب آپ پروپر طریقے سے اسے بنانا سیکھ پائیں گی تو چلیے ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو تندوری چکن بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے چکن لیں گے تو یہاں پر میں نے دو کلو چکن لیا ہے اور یہ چکن دیسی والا ہے یہ کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی آتا ہے تو چکن کو اس طرح لیں گے اور اس کی بڑی بڑی پیسوں میں ہم اس طرح سے ڈیپ کٹ لگا لیں گے یہ دیکھ لیجیے آپ میں نے اس کو کتنا ڈیپ کٹ لگایا ہے تو اب ہم اس کا میرینیشن تیار کریں گے اس کے لئے ہمیں یہ سب مسالے چاہیے تو یہ مسالے آپ دسکرپشن باکس میں چک کر سکتی ہیں ایسے میں نے ویڈیو میں بھی ایٹ کر دیا ہے تو ویڈیو کو اس کی بلکل نہ کریں اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور اگر ابھی تاک آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو فوراں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے تو چلیے ہم سارے مسالوں کو مکس کر کے اس کا میرینیشن تیار کر لیتے ہیں اور پھر اسے چکن کو میرینیٹ کر کے ایک یا دو گھنٹے کم سے کم فریج میں رکھ دیں گے اور یہاں پر ہمیں ہنگ کرڑ کا یوز کرنا ہے جو دہی ہوتی ہے جس میں پانی نہیں ہوتا ہے وہ والا یا پھر آپ اسے کسے کٹن کے کپڑے میں دہی کو رکھ کر تھوڑی دیر چھوڑ دیجئے جس سے اس کا سارا پانی نکل جائے گا تو وہی والی دہی ہمیں یہاں پر یوز کرنی ہے تو اس طرح سے چکن کو میرینیٹ کرنے کے بعد آپ اسے ایک دو دن تک فریج میں رکھ کر اسٹور بھی کر سکتی ہیں تو یہاں پر یہ جو دہی میں نے یوز کری ہے یہ سوکھی ہونی چاہیے ہنگ کرڑ اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے یا اگر آپ کے پاس ہو ایویلیبل نہیں ہے تو آپ اسے کسی کٹن کے کپڑے میں دہی کو رکھ کر تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ سکتی ہیں جس سے دہی کا ایکسٹرا پانی نکل جائے گا اور یہ اگرم سوکھی ہو جائے گی تو اس طرح سے دہی ڈالنے میں یہ بہت ہی کریمی بنتا ہے اور اس میں پانی بھی نہیں چھوڑتا زیادہ تو چلیے ہم سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اب ہم اس میں چکن کو ایٹ کریں گے تو یہ دیکھیں مسالہ بن کر تیار ہے بس اب ہم پہلے اس میں میں نے جو ڈیپ کٹس لگایا تھے لکپیس میں اس میں ہم کو اچھے سے اندر تک بھر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سوکھ لے مسالوں کو تو یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگے گا تو یہ چکن جتنی زیادہ دیر میرینیشن میں رہے گا اتنا ہی زیادہ ٹیسٹی لگے گا تو اگر آپ اسے جلدی آپ کو نہ ہو تو آپ اسے کم سے کم پانچھے گھنٹے میرینیشن میں رکھ کر چھوڑ دیجئے یا پھر آپ کو جلدی ہے تو پھر آپ اسے ایک گھنٹے میں بھی بنا سکتی ہیں تو آپ اسے تندور پھر یا اون میں بھی بنا سکتی ہیں آپ کے پاس جو بھی آسانی سے موجود ہو آپ اس میں ہی اسے بنا لیجئے تو آپ اس میرینیشن سے تندوری چکن چکن تکہ چکن انگارہ جیسی کئی ڈش بنا سکتی ہیں بس مسالے یہی رہیں گے تو چلیے اب ہم اس میں چھوٹے چھوٹے کٹ اور لگا دیتے ہیں چھوٹے کی مدد سے جس سے یہ اور بھی زیادہ ٹیسٹی بنے گا کیونکہ یہ کٹ لگنے سر سارے مسالے اندر اچھے سے جذب ہو جائیں گے تو چلیے اس میں کٹ لگا دیتے ہیں اور پھر اسے فریج میں رکھ دیتے ہیں تو چلیے اب یہاں پر ہم چکن تندوری کے لیے چٹنی تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک کٹوری دہی لی ہے اور ساتھ میں یہ کچھ مسالے بھی ایڈ کرے ہیں تو آپ یہ ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں تو اسے ساتھ میں ضرور بنائیں تو اس بخرید پر یہ چکن تندوری ضرور بنائیں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی تو چلیے یہاں پر ہم نے الگ سے تھوڑی سی دہی نکال کر رکھ لیتی اب ہم اس پیسی ہوئی چٹنی کو اس دہی میں ڈال کر اچھے سے مکس کر دیں گے اس طرح کرنے سے چٹنی بہت ہی کریمی بن جائے گی تو آپ ایک بار یہ ٹرک ضرور ٹرائی کریے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ چٹنی کیسی لگی تو چلیے میری چٹنی بن کر تیار ہے اب ہم اسے الگ رکھ دیتے ہیں اور اب ہم چکن کو دیکھ لیتے ہیں چکن کو مسالوں میں اچھی طرح سے کوٹ کرنے کے بعد اسے آپ کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے فریج میں ضرور رکھیں فریج میں رکھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ میرینیشن جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ چکن اچھے سے سوک لیتا ہے سارے مسالوں کو تو چلیے یہاں پر میں نے دیکھی یہ سیکھ یوز کری ہے جس میں چکن تندیر بھی لگا کر بھونیں گے تو یہاں پر میں نے آئل لیا ہوا ہے تو آپ چاہے تو مکھن کا یوز بھی کر سکتی ہیں یا پھر آپ دیسی گھی بھی اس پر لگا سکتی ہیں تو میں پہلے سیکھ پر تھوڑا سا تیل لگا لوں گی اور پھر اس میں ہمیں چکن کو اچھے سے سٹ کر لینا ہے تو یہاں پر میں نے ایک بار میں چار سے تین یا پانچ پیس لگا کر اس طرح سے تندور میں سیکھ لیں گے تو چلیے اب ہم اسے روست کر لیتے ہیں اور اسے روست کرتے ٹائم پلٹتے بھی رہیں اور ساتھ ہی اس میں اوپر سے مکھن یا گھی جو بھی آپ لگانا چاہیں وہ لگاتے رہیں اس طرح کرنے سے یہ بہتی ٹیسٹی اور بہتی کریمی بنتا ہے اور بٹر یا گھی لگانے سے یہ بہتی سموکی فلیور آتا ہے تو اگر آپ کو بھی سموکی فلیور پسند ہے تو اوپر سے بٹر یا گھی ضرور لگائیں اور دیکھئے یہ کتنا ٹیسٹی بنے گا تو اسے روست کرتے ٹائم یہ دھیان ضرور رکھئے گا کہ اسے ہلکی آج پر ہی روست کریں اور یہ آج تیز جو ہو رہی ہے اس وجہ سے ہو رہی کہ جب اس پر آپ بٹر ڈالتے ہیں تو اور جب وہ بٹر نیچے ٹپک جاتا ہے تو یہ آنگ بہت تیز اٹھنے لگتی ہے تو یہ اس کو دھیمی آج پر ہی اچھے سے روست کرنا ہے جتنی زیادہ دھیمی آج پر آپ اسے روست کریں گی یہ اتنا ہی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے تیز آج پر یہ اوپر سے تو جل جاتا ہے مگر یہ اندر سے کچھا ہی رہے گا تو چلیے اب ہم اسے سرو کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پر یہ گاڑھی سی چٹنی اور ساتھ میں اتنا دھیر سارے لچے پیاز تو اس کے ساتھ یہ پیاز اور چٹنی بہت اچھی لگتی ہے تو یہ دیکھئے میں نے یہاں پر اس کو پلیٹ میں نکالا ہے اور میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں یہ کتنا ٹیسٹی اور کتنا گل گیا ہے یہ بالکل بھی ٹائٹ نہیں ہے آپ اسے آرام سے کھا سکتی ہیں اور یہ نکلتے ہی ختم بھی ہو جا رہا تھا تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا آپ اسے اس بخریت پر ضرور ٹرائی کریں اور میری ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ اوکے بائی بائی اللہ حافظ